مجھے لاز لائٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں یار میں سمجھ نہیں آتا تو یہ ہے فوکس میں یہاں پر بند کر کے چیک کرتا ہوں کیونکہ بند ہوتا کیا ہے یہ ڈیش کے اوپر جو اس کی بیک ہے وہاں سے اس کی سکرین مجھے نظر نہیں آتی ہے تو یا تو اس کو میں ابھی نکالتا ہوں سٹاپ لائٹ بے دیکھتا ہوں اینیہا تو یہ ہے میرا آدھا تکی میں راستہ بات چیت میں گلاوی خوشک ہو گیا لیں می ایٹ سانتنگ لائٹ پیرات چیت میں گیا روک کے اپنا کیمرہ چیک کرتا چلے ریڈ فورت کی لائٹ پر رکھتا ہوں اس کے بالتوالی ہے آل سی کہ میرا کیمرہ بھی آن ہے کے نہیں ہے نہیں تو سب ساری داستان پھر ریپیٹ کرنے پڑے گی میں نے آن تو کیا تھا منہیں یاد پڑتا ہے لی می ٹکٹ آؤٹ لی میٹے دکھتا ہے صرف کی olیکے صرف کی رکوڈی کی وقت مجھے رکوڈی شtsا بھائی کیوں تنکا رہے سلام thirteen keep着 رہے مجھے آج آج گفوکس ش�tern آئی حوپ کہ میری وائس بھی آ رہی ہو کیونکہ کبھی کبھی یہ آڈیو اڈاپٹر بھی کام نہیں کرتا ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں تو میں ابھی چونکہ اس طرف ہوں تو آپ کو میں ہو سکا تو آپ کو تھوڑا سا یہاں کا اس ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا یہ لیف سائٹ پہ بہت بڑا جو ہے ان کا یہ سارا پارک ہے جہاں پر آٹھ سے دس ٹی میں تو کرکٹ کی ہوتی ہیں سمر میں یہ آپ کو میدان جو رٹیات پر کھلا نظر آ رہا ہے گوف کورس ہیں بیس بال کے ہیں ساکر کے ہیں اور جگہ جگہ فیلڈز ہیں بنیویں جس میں ہمارے پاکستانی بھائی اور انڈین بھائی وہی جو ایک دنیا میں جو سیٹ اپ ہے جہاں جہاں کے ٹی میں ہیں انہی کی پنیریاں جو ہیں یہاں پر اور نہیں بڑے بڑے بھی ہیں بھائی پکھی عمر کے بھی ہیں اس طرح یہاں پر کیا سائن لگا ہوا ہے بیٹنگ کیجز یا سنٹینیل پارک کے نام سے بڑا مشہور پارک ہے یہ گوف سینٹر ہے وہاں سے جو بیلڈنگیں نظر آ رہی ہیں پیچھے تک جو آپارٹمنٹ بیلڈنگ سے یہ پورے گا پورا لیف سائٹ پہ بہت بڑا بہت بڑا پارک ہے it's a really beautiful area تو یہ بیوٹی ہے ان ملکوں کی جبکہ یہ ساری پرائم لوکیشنز ہیں لیکن they kept it the way it was before انہ کے رائٹ سائٹ پہ یہ یہ ٹاؤن پلیس مریئٹ کے نام سے سینڈل ووڈ سویٹ سوگا کرتا تھا کہ زمانے میں ہم مریئٹ والوں نے لے لیا ہے تو نئی بلڈنگیں یہاں پر بن رہی ہیں بنی ہیں لیکن جو پارک کا تھا انہوں نے اب یہ لیف سائٹ پہ ہے I wish I was on the wrong lane anyhow next time آپ کو دکھاؤں گا کبھی موقع میں نہ دو یہ تین ہوتل ہیں بس ویسٹر ہیں ہمورڈ سویٹ سے ہمٹن ہیں یہ نئی بلڈنگ کو کھڑی ہو رہی ہے یہ چھوٹی سی بلڈنگ جو بیچ میں یہ آدمی کے پیچھے یہ جو ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں ہی سب پرندے اڑ کے جا رہے ہیں اس کے نیچے یہ ان کا نیا ٹرانزٹ سسٹم ہے جو نیچے نیچے چل رہا ہے یہ لاہور میں جو میٹرو سسٹم ہے جو چل رہا آج کل شہباز شریف نے وہ جنگلہ بس جس کو کہتے ہیں وہاں پر تو یہ انہوں نے وہی جنگلہ بس بنای ہے جنگلہ ہی کہ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کو جو ہے نہ کوئی انٹرسیکشن ملے گا یہ دیکھیں یہ روڈتی اس کے نیچے سے وہ جائے گی تو ابھی تو یہ بیکار ہے میرے حساب سے میں بھی آفٹر ٹن یئرز فیفٹین یئرز یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پولوشن کو کم کرنے کے لیے پبلک ٹرانسٹ کو کس طرح فلورش کیا جائے لیکن it's too late now it's too late یہ نورتھ امریکہ جو ہے basically all these cities were built considering their car industries دور دور سبب بنانے بڑی بڑی highways بنانی تھا لیکن ان کی car industry جو ہے نا خوب ترقی کرے لیکن اب یہ ان کے گلے میں آگئی ہے کیونکہ شہر بس چکے ہیں اور پولوشن گاڑیوں کی ویسے بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے کل کو electric car آ جائیں گی لیکن جو ایک بس یا ایک ٹرین میٹرو جو ہے جو لوڈ لے کے جا رہی ہے یہ جو rush hour ہے آپ کا highways کے اوپر اور جو accidents ہوتے ہیں روڈ کے اوپر ان کو ایک میٹرو کی safe train سے آپ millions of people کو آپ ادھر سے ادھر جو ہے نا move کرا سکتے ہیں لیکن it is too late for these guys they had built the cities یہ left side پہ یہ کینیڈا پوسٹ کا بہت بڑا hub ہے اور فوکس یہاں پر بہت جعبیں نکلتی ہیں کینیڈا پوسٹ کے اندر شروع میں یہ temporary لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہوں گے left side پہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو شروع میں یہ temporary لیتے ہیں پھر بعد میں کوئی نہ کوئی جگاڑ ہوئی جاتی ہے اچھا جی یہ اب آپ کا ڈکسی آ گیا ہے ڈکسی پہ میں رائٹ بناوں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی فوڈ سٹریٹ فوڈ سٹریٹ سے مراد تو نہیں خیر ہے یہ سچ فوڈ سٹریٹ لیکن جتنی بھی یہ ٹھوڑا سا پاکستانی ٹچی آز جاتا ہے پاکستانی یہ حلال کنسپٹ مساغہ is known for even امریکہ سے بھیجے لوگ آتے ہیں حالانکہ شکاگو has thons of thons of حلال رسٹورنٹ لیکن it is very competitive with شکاگو when it comes to مسلم فوڈ میں یہاں سے آپ کے دکھاتا پھر وہاں پہ لے کے جاؤں گا اس پلازہ کو یہ رائٹ سائیڈ پہ نینڈلز پپائز یہ سب حلال ہے مجھے جاننے دو بھائی یہ برگر فیکٹری حلال ہے شوارمہ باول حلال ہے حلال ہے پیز یلو پاکستانی رسٹورنٹ بہت اچھی ڈیکور ہے اس کے اندر فائن پاکستانی کیز فائن میکسیکن رسٹورنٹ یہ بہت مشہور ہے یہاں پر ایک گھنٹہ سمر میں لائن ہوتی ہے بامیان کباب سیہوانی ہے اور کیا ہے میڈل ایسٹرن بیکری ڈگرل یہ آج کل فور سیل لگی بھی ہے 3.49 پہ کلی دیکھ رہا تھا میں رسٹورنٹ چپ چک رہا تھا مل ایس پہ چپ چک رہا تھا یہ کونسا ہے ہیلو خوزینہ فریبیہ مدینہ سمتھنگ میں یہاں سے سیدھا جا سکتا ہوں کینی جا سکتا تاکہ آپ لوگوں کو یہاں کے رسٹورنٹس دکھاؤں یہ پورا کھانے پینے کا حب ہے تو یہ پیچھے والا تو مجھے بھلا جانا چیدھا ہمیں چیدھے جا بھی نہیں صرفتہ پہ پولی پہنے پہنے کی خانتا تو مجھے بھی ہم اورigoک میں یہاں تراب سے میں ہویا جو ہم چند یا بشاimiento اور mira یہ پاپا ہے نینڈوز یہ سب حلال ہے اچھا اور آگے کیا ہے آسماس ہے وہ حلال ہے رادیز فور یہ کمپلیٹ ہنڈر پرسن ویجیٹیرین ہے تمسپ انڈیان یہاں سے ایکزٹ نکل رہی گا نہیں یہاں سے ایکزٹ نکل رہی گا نہیں یہاں سموز یہ بڑی آج کل بڑی فیمس ہے یہاں سموز ie i hope i can get out which i don't think so I don't think so course i made a mistake i made a mistake بہت ہی مشکل ہے گاڑی بیک کرنے لگے اور یہ برف کے جو بڑے بڑے امبار لگے ہوتے ہیں ان میں اگر آپ زور سے ماریں گے پیچھے یہ تو برف ہے کچھ نہیں ہوگا ہوگا کیا کہ آپ کے اس کے اوپر سکریچز آ جائیں گے کیا ہوتا ہے بمپر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو اس لیے ذرا دھیرے دھیرے آپ کو چلنا ہوتا ہے حلبیاتل تاج نافے بکلاوہ تو یہ بھی حلال ہوگیا پیسٹریز ہوگا رہے ہیں اوکے سو لیس کو یہ آج کل بر چھائی بھی ہے سنسٹ گرل اس کا نام جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے چار پانچ لوکیشنیں تنکی زیادہ ہوں گی یا زیادہ ہوں گی پہلے مجھے بہت زیادہ آفینڈ نالیج ہوتی تھی ریسٹورنٹس کے بارے میں لیکن اب چونکہ دوسرے پروفیکشن میں چلا گیا ہوں تو آپ کوئی کسٹمر کلائنٹ بولتا ہے تو پھر مجھے سسٹم میں جا کے دیکھتا ہوں پھر بھی ایک اور سائیڈ ہوتی ہے شاید آپ لوگوں کو فوقس پتا نہ ہو کہ جی جی انڈیا پاکستان کے لوگوں کو بتا ہے کے آئی جے آئی کجی جی آئی جے آئی اس پہ مارے ہیں کجی جی جی ٹی اے ٹرونٹو مارے ہیں اس میں دیکھیں جاپس کون کون سی آج کل ان ہیں اور کون کون سی ہارٹ ہیں اس سے آپ کو جاپس کی کچھ بل جائے گی یہ سارا یہ پورا فوڈ کا بہت بڑا حب ہے میں اگلے بھالے میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہوگی پھر میں بیکٹو پابیلیان ہوں گا یہ پورا رائٹ اور لیفت جو ہے جو ہے نا موسٹ لیے لیفت سائیڈ پہ بہت بڑی فلی مارکٹ ہے اور اللہ بھالا کرے یہ بینڈیز ہے پھر وہ سٹیک ہاؤس ہے سٹیپلز ہے یہ بیرکن چین ہے پھر سٹیشنری ان ستف اور میں یہ لیفت میں آگیا جی ساری فوکس یہ شوگر ڈیڈی ہے یہ بڑا مشہور ہے لائٹ کلاب ہے یہ اب میں نہیں رہا کس طرح کا لائٹ کلاب ہے میں نے نہیں ہے گرین گوز پب این گریل چھے یہ برابر برابر دو گریل وہ چل رہے ہیں یہ بڑا مشہور ہے یہ ڈی سپارٹ کے نام سے بہت ہی مشہور ہے میرے یہاں کوئی بھی شکاگو سے یا وہنکور سے لوگ آتے ہیں تو بچے ضرور جاتے ہیں یہاں پر یہ باربیکیٹو نائٹ کی دوسری لوکیشن ہے ایک بہتی ان کا بہاری کباب تو بہتی مومنٹ آلو تو گھل جاتا ہے یہ سٹیل ہاؤس اور بار رویل جیزمین ایزیان انڈین حکچ کزین یہاں کھاں گیا وہ کندھار کباب کھاں گیا ایک اور بہت بڑا یہاں بنا ہے اس پولنگ ایلارہ کراوڈ ناو یہ رائٹ سائد علی ویلڈنگ یہ جو کونہ علی ہے جو رائٹ سائیٹ پہ بھی گزری ہے یہ کندھار کباب کے نام سے تو اکے فوکس کافی سیر کرا دی میں نے آپ کی اور بزنس یہاں پر جوپس کے لیے میں نے بتا دیا ہے گوگل پہ جی جی پہ جا کے آپ دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا what are the jobs are in high demand اب رہ جاتی یہ بات بزنس کی میں سمال سکیل بزنس کی بات کر رہا ہوں جو most of the immigrants جس کا واسطہ پڑتا ہے یہاں بہت بڑے بڑے trap آپ کو نظر آئیں گے میں جسے چوہری پکڑتے ہیں ان کو trap کہتے ہیں فرنچائز کے نام پہ فرنچائز شو ہوتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ انویسٹر کے طور پہ آ رہے ہیں یا آپ وہاں سے امیگرینٹ ہو کے آ رہے ہیں آپ نے اپنی دو کروڑ کی یا چار کروڑ کی اسلامباد میں کسی سیکٹر کی پراپرٹی بیچی ہے آپ لوڈڈ ہے چار پانچ لاکھ چھے لاکھ ڈالر تو لے کے آئی رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آکے یہاں پر نہ جھنٹے گاڑوں گا برا نہ منائیے کہ میری زبان بڑی بازاری تو نہیں میں کہوں گا لیکن میں اس طرح بات کرتا ہوں اس طرح میرے برابر میں بیٹھے ہیں اینیو فوکس اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میرے پاس ایک ملین ڈالر کئی ایسے بھی ہیں جو ایک ایک ملین ڈالر بھی لے کے آتے ہیں پٹکلرلی میڈلیس سے تکڑے ہیں جنہوں نے وہاں بینکوں کی جواب کی ہے دس سے پندر ہزار ڈالر مہینہ یو ایس ڈی پہ بیٹھے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی تو پہلے وہ مکان گراتے ہیں کیش پہ اٹھاتے ہیں بڑے بڑے تکڑے آتے ہیں بہت تکڑے آتے ہیں اینیو یہ رائٹ سائٹ پہ شاید آپ کو ہوتل لذارا رہا ہوگا کمفرٹ ان ہے یہ سارا ٹرکرز کا ہوتل ہے ٹرکرز سے مراد یہ جو لانگ ڈسٹنس ٹرکنگ چلتی ہے تو رات میں ان کا ٹرک یہاں پارک کیا جو کمپنی دیتی ہوگی یا کچھ بھی ہے ورنہ ان ٹرکوں کے پیچھے بھی چھوٹا سا کیبین بنا ہوا ہے اینیو لیٹس ٹاوک بزنس لیٹس ٹاوک بزنس تو آپ نے جناب صاحب فیس بک پہ دیکھا کوئی سپانسرڈ ہے یا آپ نے کجی جی آتے ہیں آپ کو کجی جی کا پتا لاج رہا کجی جی پہ اور پھر ڈیفرنٹ سائٹس پہ چلے گئے پھر آپ گوگل دیں کیا آپ نے بزنس اپرچنیٹیز ان کینیڈا یا ٹرانٹو یہ وہ پھر ڈیفرنٹ سائٹس پہ آپ چلے گئے تو ایس 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 ایڈ ارلیئر کے ٹرپس بنے میں ہیں آپ پھر ان کے فرنچائز شو میں بھی جا رہے ہیں میٹنگ بھی کل رہے ہیں میں نے یہاں پر لوگوں کو لاکھوں ڈالر دوباتے دیکھا ہے ویدن فرس سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ ایر اور پانچ چوتھے سال میں جو بہت ہی ہیلڈی بلٹ لے کے آتے ہیں وہ پریشر میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی بلٹ پریشر جو وہاں سے بڑے ہی انرجیڈک اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں تھے پھٹے چاک دینے ہوتے جا کے ان کے اپنے پھٹے چکے جاتے ہیں تو فوکس اس کے لیے آپ کو جس بھی کام میں جانا ہے جساں فوڈ کے اندر موسٹی لوگ پوڈ بینڈ اپ ہوتے ہیں یا کیا نا میں کنوینن سٹور وغیرہ لے لیا یا ڈرائی کلیننگ لے لی ڈپوز وغیرہ اور نئے امیگرنٹ کیا لیتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ریسٹورنٹس میں آتے ہیں ڈرائی کلیننگ ڈپوز میں کنوینن سٹور میں یا پھر وہ آج کل جو نیا ٹرنڈ چلا ہوا ہے جو اچھے ہیں جن کی جانکاری پیچھے سے ٹرکنگ کے اندر آتے ہیں تو ٹرکنگ میں تو میں نے لوگوں کو کامیاب دیکھا ہے آتے ہیں پیچھے سے ٹرک سیکھ کے آتے ہیں یا دو ٹرک لے کے ڈال دیتے ہیں لیکن کامیاب وہ ہی ہیں جن کے خاندان کے اندر کوئی ٹرک ڈرائیور ہے یا کوئی جانکاری ہے توڑی بہت ان کی وہ بھی پانچویں چھڑے سال میں وہ دو ٹرک ڈال کے ڈسپیچنگ شروع کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں پینڈنگ آن ڈا لوکیشن میں نے کبھی کیا نہیں ہے لیکن کسی کو میں نے لمبار سے کرتے دیکھا بھی نہیں ہے اپارٹمنٹ بیلڈنگز کے آگے پیچھے جو ٹرانٹو کے اندر پھر بین کے بڑے اچھے آپشنز ہیں لیکن مساغہ وغیرہ میں اتنا ہی وہ چیز نہیں چلتی ہے ٹرانٹو میں پھر بھی لیے کوئن لانڈریز بہت اچھی چلتی ہے یہی زرہ کنوینین سٹور ہے سگرڈ لاٹری وغیرہ کے ساتھ کے اوپر چل رہے ہیں لیکن یہ جو آپ کے شاپر ڈرگ بارٹ اور یہ رابہ یہ ان کو کھا گیا ہسٹی مارکٹس یہاں پر بے تہاشہ ہوتی تھی مشروب کی طرح اگی تھی اور گھاس کی طرح بیٹھ گئی جس طرح ونٹر میں گھاس بیٹھے جاتی ہے نا سب ختم کافی شاپس ہوتی تھی ٹیم ہوتن سب کو کھا گیا وانا میں جوانے میں جب آیا تھا میرے پاس تین one two three تین کافی ٹائم تھے میرے پاس different time not all in one time I made money on two third one was totally flop I lost the money but I was a good operator الحمدللہ کافی ٹائم was nice and kind enough they gave me one of the کافی ٹائم to compensate my loss کیونکہ ڈھائی لاک کا کافی ٹائم تھا کافی ٹائم تھا کافی ٹائم تھا کافی ٹائم تھا وہ سیکسوال حراسمنت کے اندر بھاگ گیا تھا کسی چھوڑے لبی بات ہیں تو it was taken over by کافی ٹائم and then eventually جو فیلد کانسلٹر تھا he offered me all I paid 14,000-15,000 just the back-up rent and took over the whole store اور میں نے اس کو اچھے گیمت میں نکال کے جو ایک کافی ٹائم سے میرا لوس ہوا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے which I was about to roll in a market پر smoking by-laws آگئے اور اس کی وائے سے خطا مگر Tim Houghton was smart enough and they knew what's going on تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کے سیٹی کے اندر جانکاری ہو آپ کو فل انفرمیشن ہو آپ کی نیٹورکنگ ہو بزنس کے لیے چار آدمیوں کو آپ جانتے ہوں everything تو کافی کا بھی بزنس اب یہاں ختم ہو چکا ہے کیونکہ it's all taken over by franchise second cup starbuck کافی کلچر Tim Houghton Tim Houghton is a daddy and Mick Cafe جو مکڈانلڈ کا ہے تو کافی بھی آؤٹ اب رہ جاتے ہیں ریسٹورنٹس نارمل ریسٹورنٹس آپ کو بہت ساری franchises جو ہے نا بہت بڑے بڑے بیٹ لگا کے بیٹھی بھی ہیں اور آپ کیونکہ پیسے لے کے آئے ہیں آپ کو وہ آفر بھی کرتے ہیں لون کی کیونکہ آپ نے لاکھ دے دیا ہے باقی وہ آپ کو فائننسنگ کر دیں گے وہ لاکھ رو آپ دے چکے ہیں franchise is pretty much covered اس کی تقریباً cost تو نکل آئی اس جگہ کو بنانے کے لیے لیکن وہ اس نے آپ کو لگائی بھی ہے ڈھائی لاکھ میں تین لاکھ میں depending on location depending on the brand maybe half a million یہ آسموس واسبوس یہ تو اب بات کرتے ہیں اس طرح 8 لاکھ کی چلتا ہوا چاڑھے 8 لاکھ کا ابھی ایک 8.5 ملین پہ میں location نہیں بتاؤں گا اگر کوئی interested ہے تو کومنٹ سیکشن میں جا کے بات کر لیں تو اس طرح یہ تو 8.5 ملین میں 8.5 ملین میں بہت سرکم ہوتی ہے نئے امیگرینٹ کے لیے پتہ نہیں اس نے کتنے دیفنس کے مکان بیچے ہوں گے تو آج وہ اس پوزیشن میں آیا ہے ٹھیک ہے آسموس is a very good franchise it's a money making franchise of course but still you are new in this country so why you burning all your boats in one shot میں جو نہیں امیگرینٹ آتے ہیں بہت لمبی بات ہے کیونکہ میں دو 35 سال رہی درست کی سیائی کی ہے میں نے بائیں انسلیں گی کی ہے رن بھی کی ہے پسا بھی ہو نکلا بھی ہو تو میں بہت لمبی بہت ہے 35 سال کے پہتے زند تک 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 کھڑے ہو کے رسٹورنٹس کی بات کرتا رہوں گا لیکن میں آپ ایک سجیشنز دوں گا دو نار جمپ انٹو اینی رسٹورنٹ انلیس یو ورک دیر یہ میرا ایکسپیرینس ہے میں کچھی کو بہت سجیشنز دوں گا بہت سجیشنز دوں گا جو بہت بہت سجیشنز پر میں آپ کو کہ میرے پیچھے چار نوکرانیاں تھی گھر کے اندر میری بیوی نے تو کبھی گلاس پانی بھی نہیں پیا بہت انف اب آپ گراؤنڈ پہ ہیں وہاں آپ ہوا میں اڑتے ہیں یہاں آپ گراؤنڈ پہ ہیں برا نہ منائیے کہ بہت سارے فوکس یا میری باتوں کو شاید برا منع رہے ہوں میں بہت سارے ایسے لوگ کو جانتا ہوں جن کے کراچی میں چار چار پانچ پانچ سکول تھے یا چھے چھے سکول تھے ان کی بیگمہ تین مہینے بعد ہی واپس چلی گئی جب ان کے سنگ کے اندر برتنوں کے امبار جمع ہو گئے اور گروسری جا کے خود پیدل کرنی ہی پڑی تو بس اگر آپ وہاں بہت کرنل تھے جنرل تھے یا میں نے کرنل جنرل کو سیکیورٹی گارڈ کی بھی جواب کرتے دیکھا ہے اپنی جیب مٹھانے کے لیے او باس جیو کہے پیدا رہنا ساتھا میں آگے چلو کامی کار لئی ہے یار آپ ایک سیکیورٹی گارڈ گومنٹ آج پاکستان has spent a thons of money on you and you are doing a security job what can our honor you are bringing to your own nation من اس کو بھرا نہیں کہہ رہا ہوں خدانا خاصہ please don't take me wrong لیکن پاکستان میں ایک naft ni士 کرنل یا کرنل یا جرنل یا جو بھی بھیکیڈ ھو اس کی ایک سٹیٹس ہے بہت اچھی بات ہے please don't take me wrong لیکن میں نیک رسپیکٹ تو ہوتی بھی کسی بھی پروفیشن کی میں سیکیورٹی گارڈ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ اس کے پر میرے دوستوں کمنٹ آ جائیں گے it's a very well respectable job لیکن think about yourself میں اس کو بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا ہی جھڑو لگا رہے ہیں تو بری بات ہے dignity of labor is always there but it's still ہمارے ساتھ شکاگو میں مجھے یاد ہے the guy was grounded he was F-16 pilot in Pakistan because of the some hard reasons he was grounded and he was working with us in submarines in restaurants تو جہاں سے میں نے شروع میں بات start کی تھی کہ آپ پیرل کوئی پروفیشن ایسا سیکھ کیا ہے ایسی کوئی نالیج لے کیا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کا اچھا آپ پھر قدم قدم پہ مرتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہنی طور پہ آپ مرتے ہیں اچھا میں ریسٹورنٹ کی بات کرتا ہے یہ بات پہ بیچ میں نکال لی تو کوئی بھی ریسٹورنٹ لینے سے پہلے پلیز 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 آپ کسی بھی یہ فرنچائز کے ٹرائپ میں نہ آئیں don't burn your boats میں ایک بندے کو جانتا ہوں انڈیا سے بچارہ آئے تھا not such a nice kid he was such a nice I use this word if somebody don't feel it bad پپوکٹ very educated وہ ایک میگا ریپ کر کے یہاں فرنچائز آئی تھی تو میری عادت ہے کوئی بھی نہیں آتی میری جواب ہے میں جاتا ہوں جا کے ایک ویجی سینڈوچ ہی کھانا ہے نا he had spent ڈھائی لکھا لڑھا لڑھا in that he was stuck big time چھار سو پا اور قرائے اس کا آسا چھے ہزار کا فرنچائز آپ کو ٹرائپ کر دیتی ہے بڑی مشکل سے اس کی جان چھوٹی he used to ask me what tactics I can use and I can build up the business ہر چیز کی ایک limit ہے you cannot go beyond that limit ہاں Tim Horton اگر آپ کو مل رہی ہے لے لیں دس ملین کی مل رہی ہے لے لیں unless it's a good location at least if it's a good location I mean if it is a good location line need to take it these are proven and some are not proven probable ہیں اس کھل صورا ہے کھو اس سے کھلlene سا крепلہ ہیں پس اوال ل لگے اور صورتا ہے کھpping نا نے کھ Matsuk لیکن there are some reserves they are proven there are some franchise they are proven لیکن اگر آپ ان کی بچے خوبصورت خوبصورت کور کے اندر وہ ویکس والا جو ہوتا ہے وہ بائنڈر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو وہ فینسی قسم کے بڑر پیپر ہوتے ہیں چکنے والے جو ہاتھ سے پھزل جائیں وہ آپ لے کے آتے ہیں اپنے بریف کیس میں ڈال کے اور آپ دو جن سٹڈی کرتے ہیں اور ان کی لمبی بانگ بلنگ بانگ دعوے پڑتے ہیں اور پھر آپ اندر پڑتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں اعنی اور آپ کو اندر پڑتے ہیں اوہ... اہ، عادی سے زیادہ وہ پیغل ہو چکا ہے میں نام نہیں لوں گا اور ایسے مجزے میرے رئی میں جس ویسے نکس غ Oftentimes اندر پا آیا اندر کھانائے اور سizoے ہیں وین کر دیا پارنرشپ فائٹ شروع ہو گئی اور کسی کے ٹرپ پر پارنرشپ پر منایا ٹھیک ہے سی کے کام چھے مینے سال سیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آرونو مین آئی گیت ایموشل سم ٹائم کیونکہ وہ آرمی والے بات کیونکہ مجھے فرس ٹائم جو اگر کبھی برا لگا تھا کہ جو ہمارے آرمی جنرلز ہیں کرنلز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے ہیں بچے میرے خاندان میں میں نے دیکھا ہے ان کی جو لائف سٹائل ہے ان کا جو لائف سٹائل ہے پاکستان کے اندر پاکستان آرمی کا اور ناویو آرمی آپ کو سیکیورٹی جاب نو مین پلیز دونٹ دو دو دیت گھر بیٹھے رہو اتنی پینشن تو مل رہی ہے نا بھائی تگڑے ہوا پاکستان میں بھی آپ نے کافی پیسہ بنایا ہے لیکن پلیز دونٹ دو دیت تو اینیہاو یہ ہے خاندان فوکس یہ بہت ساری لمبی ہوگی یہ ویڈیو میں بولتا چلا جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میری بیٹری اس کی اڑھو جائے اور نہیں نہیں لائٹ نظر آ رہی ہے تو میرا بڑا چھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے فوکس اس طرح باتیں کر کے مجھے ایک اور جگہ جانا تھا اس پلازا کے بعد میں پھر بند کر دوں گا اور جاؤز میں کیا ہو بزنس کے اندر کیا ہو سکتا ہے یہ ریسٹورنٹ ہو گیا آج کل جو بہت سا اچھے کام چلے ہوئے وہ آن لائن کے ہیں آن لائن کے کام ہیں شاپی فائی وغیرہ یہاں بہت اچھا چل رہا ہے پاکستان سے بھی چل رہا ہوں گا لیکن اس میں سیکھنا پڑتا ہے آپ کو اچھی طرح انویسمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے انیشلی کورسز میں اس کی کیسے آپ اپنی ویب سائٹ کو ہاتھ رکھیں گے یا جو کچھ بھی ہے اور وہ آرٹیکل رائٹنگ کا تھا وہ کام بھی اب خطالبوس خطم ہو گیا ہے وہ تو خیر پاکستان میں رہ کے بھی کرتے ہیں آپ اور کیا کام ہوتا ہے یہاں پر ہاں آپ یہ کام بہت اچھے ہیں اس کے فیس بک کے فیس بک کو پورا سیکھیا ہے شوشل میڈیا ہے ہاتھ ایپل ناوڑیز you know that everybody knows it nobody can rely that nobody can challenge that آپ شوشل میڈیا میں whatsapp ہے انسٹرگرام ہے فیس بک ہے یہ تین میجر ہے پھر آگے پنٹریسٹ آجاتا ہے اس کا سٹیپ چیٹ آجاتا ہے اور چیٹا کونسا ہے چھے جو میجر اس وقت ہے جن کی میں گوگل پہ اس وقت دیکھ رہا تھا کہ انسٹرگرام 45 7% of the share لے رہا ہے فیس بک ابھی بھی 20% پہ ہے مارکٹ پلیس جب سین اٹھا ہے کافی یہ ترقی کر گیا ہے انیہاو آپ اس کی ٹیکنیک سیکھے ہیں یہاں آپ کورسز کریں گے چار چار ہزار پانچ پہ ہزار ڈالر کس کے کورس ہے کہ کیسے آپ کسی ویب سائٹ یا ایسی ہو ہے جس طرح یا ویب ڈیولپمنٹ ہے ایک مرے سے مرے سائٹ جو پاکستان میں ڈیڑھ سو ڈالر میں منتی ہے یہاں پر وہ چھے سات سو ڈالر میں منتی ہے یہ چیزیں سیکھے ہیں یہ آپ کے سائٹ کی جو ہے نا گیم چلتی رہے گی تو آپسی کی بھی ویڈیو جو بناوں گا یہ پاک سویٹس جو ہے پاکستانی ہے سٹوئنٹ بریانی ہے ایشین پوائنٹ ہے مرحبہ ہے یہ پورا پلازہ جو ہے پاکستانی ہوگا پٹی بھائی ہارٹ ان ساور بھی رہلال ہے پرو بیری یہ بنے ایک لی بیر بووی میں بھی بنایا تھا یہ اور سکتا وہ لوڈ بھی ہو چکی ہو لیکن چونکہ میں یہاں آیا ہوں پاک سویٹس او مائی گارڈ رمضان میں اس کا ایک ایک سموسا ایک ایک بندگراغ جو ہے دو دو سو سموسا لیتا ہے جو مجیدوں میں اور ادھر دور جو پارٹیاں ہوتی ہیں ہی گارڈ ہی اس ہمیں یہاں سے تھوڑی چی گلاب جامن ہوگا لوں گا اور سموسے لوں گا اب آیا ہوں تو آگیا تو کسی اور چکر میں تھا اس سموسا نو باڈی کن بیڈیٹ نو باڈی کن بیڈیٹ آپ کو پاکستان کے سموسے جو غوثیہ کے ٹاؤنشپ میں یا اور ہوں گے کہیں پہ کیونکہ ہم تو وہی ٹاؤنشپ کے ہیں لاہور کے تو ہمیں وہاں کا پتہ ہے میری ماں کہتی ہے جو سموسا غوثیہ کا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہنی ہاں تو ہنی ہاں فرکس بات سے بات نکلتی ہے واپسی میں ریل اسٹیٹ کی میں بات کروں گا اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد like I always say جو آرمی کے سلسلے میں میں نے بات کی تھی پلیز بری باتوں کا برانہ منائی گا I apologize again I got a little bit emotional کیونکہ I love my country I love Pakistan ابھی بھی ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب آپ وہاں کے حالات دیکھتے ہیں یہاں جتے بھی اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں we are dying to go back we are dying to invest in that country but you have to build out a system like Canada because we have been spoiled چالی چالی سال پچاس پچاس سال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر کوئی loaded ہے پیسوں کے لحاظ سے لیکن وہ کچھ کرنا چاہتا ہے نا اس ملک میں جا کے تو we have the last hope on عمران خان انشاءاللہ he will do something good پاکستان زندہ بات thank you very much guys ملتے ہیں ایک بڑک کے بعد subscribe my video اللہ حافظ کیا ہو گیا یہ بند کیوں نہیں ہو رہی دواروں بٹن پہ بٹن اچھا باتری کو سوڈی بیوی oh my god the battery is on 3% 52 minutes key bus stop talk let me okay folks i am back again اب یہ چھوٹی ویڈیو ہوگی کیوں پانچ ساتھ منٹ پہ میرا گھر ہے یہاں سے جو مجھے لینا تھا وہ میں نے لے لیا دیکھو میری ویڈیو کا yes fine i hope it's gonna be recording perfectly اور یہ ہے بھی سینٹر میں اچھا جناب اب بات کرتے ہیں ریل سٹیٹ کی پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک question تھا یا ہاو ٹو بکا ماریلٹر ان میں جے کسی دوسرے پروونس کا نہیں پتا ہے میں ٹوانٹو کی بات کروں گا یا انٹاریوں کی بات کروں گا جس میں آٹوا سے لے کے ویڈسر تک آ جاتا ہے یہاں کے جو رولز ہیں لائسنس لینے کے بہت زیادہ ٹف ہے میں نے 1992 میں اللینوئی سے انٹی سٹیٹس میں لائسنس کیا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں چار انچ یا پانچ انچ تھک ہاتھ کے اشارے سے تو بتا نہیں سکتا تو چار سے پانچ انچ کا ایک تھک مینول تھا جس کے اندر آپ کا کمرشل لاؤ بھی تھا پراپرٹیز بھی تھی اور ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اس زمانے میں بھی ان کے پاس وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئی آئی پیڈ سٹائل وہ آئی پیڈ تو نہیں تھا لیکن وہ ایم سی کیوز کے ادھر تھا آفرین ہے اس وقت بھی کمپیوٹر کا ایک وہ تھا اس کے پر کلک 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 کیا یہی چاہت غالبا سیوٹی فائی پرشن وہاں بھی مارکس تھے پاسنگ آپ نے پاس کیا اور فرندیس پہ گئے اور اس نے کہا میں نے پاسی پیچھوں پیچھوں گوٹر ہمارا لائسنس میں میں آجائے گا یہاں ایسا نہیں ہے یہاں ابھی اس وقت جو ہے جو تیس اپریل کو چینج ہو جائے گا میں جلدی لی ریپیٹ کروں گا کیونکہ مجھے چار لائٹ کے بعد میرا گھر آجائے گا تو یہاں پر آیا چھے کورس ہوتے ہیں پانچ کی کورس کرنے کے بعد آپ ایس ای سیلز پرسن آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں کریا اوریا اور کریا ہے اور اوریا سے تو پڑتے ہیں اور ہاں ٹوانٹو ریالس سٹیٹ بورڈ میں آپ ریجسٹر ہو جاتے ہیں through any brokerage you have to join the brokerage اچھا لائسنس آپ کے پاس پاس ہو گیا آپ کے پاس لائسنس آ گیا آپ وہ certificate جو ہے لے کے کسی بھی brokerage of your choice آپ اس پہ چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو ریجسٹر کر لے گا بغیر کسی brokerage کے practice نہیں کر سکتے you have to be attached with a brokerage in ontario and آپ practice کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک چھٹا course ہوتا ہے جس کو آپ کو within two years کرنا ہوتا ہے جو property management کا ہوتا ہے mortgage کا ہوتا ہے appraisal کا ہوتا ہے آپ google کریں گے اوریا کا real estate courses جو پانچ ان کے نام آپ کو مل جائیں گے اور اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا mcqs ہوتے ہیں mostly لیکن تیسرے میں آدمی پھستا ہے تیسرے میں two books کا ہوتا ہے پانچ پانچ اس کی فیس بھی شاید دون سالے دون سو ڈالر ہوتی ہے یہ آٹھ سو سے آٹھ سو سے اوپر کی ہے اس میں کیا نام ہے ایک ریزڈنشل ہوتا ہے اور ایک دوسرا قول سا ہوتا ہے میں بھول بھی کہ ابھی کیے ہوئے ایک سال ہی ہوا ہے بٹے نہیں ہو آپ google کریں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ پاس ہو گئے آپ کو license مل گیا now you can start اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو you had to be very careful when you join the brokerage very very careful کچھ brokerage جو ہیں بہت اچھی ہیں کچھ جو ہیں سی بردے بھرتی کر رہے ہیں اچھا اس کا بھی آگے پھر آپ کا جو commission آپ پیسے کیسا بناتے ہیں وہاں سے ہم لوگوں کا اچھا انیشلی جو ہے آپ کے تقریباً یہ 30,000 کا package ہوتا ہے license لینے کے بعد license لینے سے پہلے بھی آپ کا 30,000 کا package ہوتا ہے جو 6 course ہے 6.30 لگا لیں 500 کا ایک course لگا لیں average 30,000 آپ کا وہ خرچہ ہوتا ہے اور 30,000 ڈالر جو ہے آپ کا انیشل خرچہ ہوتا ہے 1400 تو شاید یہ trap والے لے Toronto real estate board لیتا ہے تو total آپ کا خرچہ ہو گیا 30,000 تو 6000 میں آپ کا 6000 Canadian ڈالر کی بات کر رہا ہوں آپ وہ جو card اپنی wallet پہ رکھ کے آپ open house کر سکتے ہیں property list کر سکتے ہیں property کسی کو خریدوا سکتے ہیں کسی property بیچ سکتے ہیں pre construction میں جا سکتے ہیں new development میں جا سکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کچھ بھی اس سے related jobs جو ہوتی ہیں آپ google کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا how to be a successful ہمیں neighborhood میں آگے ہوں تو باقی یہ دلاشتہ صاحب آپ کے پاس آگے ہے تو اگلی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ how to be successful دو آئیم ویڈیو سٹائل امی میرے ہی ویتنے زیادہ کیونکہ مجھے کرتے ہوئے ایک سال ہی ہوا ہے اور ایک سال میں بھی میں تین ٹرپ مار چکا ہوں you have to be focused you have to be very much اچھا یہ جو کچھ لوگ اس میں تقریبا مجھے نہیں پتا کتنے ریلٹرز ہیں سوکسیڈیا منسٹری آبینا پروانس آف انٹاریو میں لیکن کامیاب اس کے اندر وہی ہیں جو فل ٹائم اس کو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اٹ لیس اٹ لیس اٹ لیس ایک سال کے پیسے جیب میں ہونے چاہیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وقت بہت سارے ریلٹر جو ہیں وہ اوبر چلا رہے ہیں بہت سارے ریلٹر جو ہیں چھوڑ کے اپنے کام کر رہے ہیں واپس اپنے پروفیشن میں چلے گئے ہیں شوق میں کر تو لیا ہے لیکن سالہ نہ آپ کو دو ہزار ڈالر بھرنا ہی بھرنا ہے بہت سالہ تو یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ لائسنس کو پاکٹ کیا ہوئے انلیس آپ پارک کر دیں لائسنس کو پارک بھی کر سکتے ہیں پارک کرنے سے بھرا دیئے ہیں کہ آپ بروکریجوالے کو کہیں کہ بھی مجھے اس سال پریکٹس نہیں کرنا اس کی نومینل سے فیس ہوتی ہے آپ کا لائسنس جو ہے لائیو رہے گا you cannot practice at all you cannot practice at all your license should be valid and active to practice in the market if you are not اگر آپ کو لائسنس active نہیں ہے تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے بھلے آپ کہیں کہ میں تھا میں نے کورس کیا ہوا ہے no matter what you have to be registered with any brokerage if you are not registered you are nobody تو میرے جس سے ایک دو جاننے والی ہیں انہوں نے کیا نا میں انہوں نے پارک کیا ہوا ہے یہ ایک دو جاننے والے انہوں نے پارک کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ دوسرا کام کر رہے ہیں staging کا کر رہے ہیں پھر اس کے آگے فیلڈ آ جاتی ہے different میں وہ اس کے بارے میں بھی discuss کروں گا کہ property کی appraisal آ جاتی ہے پھر property کی mortgage کا بھی کام میں ساتھ لوگ کرتے ہیں staging کا کام آج کل بہت ہارٹ ہے کوئی بھی property اگر آپ سیل کے لیے لگاتے ہیں تو بغیر staging کے تو وہ ایک صاحب ہیں یا ایک ملکہ دو ہیں جاننے والے تو وہ staging کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ we are making more money in staging than practicing as a realtor کیونکہ ایک کسی deal کو بنانا buying and selling کرنا you have to have a personality personality means you should know what you're doing اگر ہر کوئی کہے کہ میں اگر ہر کوئی کہا ہے 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 پلس پھر آپ کو اپنی وارڈروب چینج کرنی ہوتی ہے you have to change your car وارڈروب آپ کی بلکل جس رہ میں بھی پاکستان گیا تھا پھر ڈائنر سے کپڑے لے کے آئے تھا i got up good deal 40% off پھر ڈیل لگی بھی تھی تو وہاں سے پھر میں اپنی پوری closet چینج کی you have to change your closet ریسٹورن ڈرسنگ سے نکل کے آپ ریل سٹیٹ کی ڈرسنگ میں آئیں گے تو انہیہا this is what it is با فوکس میں بند کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے گاڑی سیٹ پہ لگائی بھی ہے اور نہ have to go home اور کیا ٹائم کیا ہو گیا ہے اللہ اللہ کرے سوا دو بج گئے ہیں چلیں فوکس ملتے ہیں ایک بریک کے بعد لائک ای آلویز ریکویس پلیز 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 سبسکرائب میری ویڈیوز ای آلویز میرا گیاں جو میں نے بانٹا ہے آپ لوگ اس سے بہت زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے تھوڑے بہت ہوئے ہوں گے لیکن زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے چلیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد مجھے ایک اور جاگہ جانا تھا جو پیپر میں نے سائن کرے اور ڈراؤپ کرنے کے لیے لیکن اب میں بعد میں نکلوں گا تو ہو سکتا اس وقت بناو لیکن اتنے زیادہ ویڈیو جمع ہو گئی ہے ویڈیو بنانا بیکار ہے کہ وہ تیس چالیس سے میری ابھی لوڈ ہونے کے لیے پڑی ہوئی ہیں جب مجھے لوڈ کرنی ہے ابھی تو there is no sense of keep making ویڈیوز پھر وہ پرانی بھی ہو جاتی ہیں اکثر لوگ کے میں دیکھئی ہیں کہ وہ جساں میرے پچائنہ کی پڑی ہوئی ہیں وہ چھار مہینے وہ پرانی ہو گئی ہیں ہمیں کیا ان کو لوڈ کرو میں ڈیبیٹی کرتا رہت ہو چلے فوکس ملتے ہیں ایک بریک کی بات